دوستو ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تانکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امریکی ریاست جارجیا کے محکمہ جنگلی حیات نے اعلان کیا ہے کہ ناردن سنک ہیڈ نامی جیبو غریب مچھلی پانی سے نکل کر خشکی پر سانس لینے آتی ہے اور کوئی بھی اسے دیکھے تو بلا تعمل اسے مار ڈالے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے جارجیا کے محکمہ قدرتی وسائل نے کہا ہے کہ اس کی مادہ ایک سال میں ایک لاکھ انڈے دیتی ہے اور یہ مچھلی اپنے آگے کسی اور جاندار کو نہیں ٹھیرنے دیتی اسی بنا پر یہ محولیہ حیات کے لیے خطرے کا باعث ہے حالی میں اس مچھلی کو جارجیا میں بھی پہلی بار دیکھا گیا ہے مہرین نے بتایا کہ یہ مچھلی پہت تیزی کے ساتھ امریکہ کی پندرہ ریاستوں میں پھیل چکی ہے اور اس پر دو سائنس فکشن ڈرونی فلمیں بھی بن چکی ہیں یہ مچھلی یورپ اور ایشیا کے میٹھے پانیوں میں عام پائیں جاتی ہے لیکن حال ہی میں اٹلانٹا کے ایک طلاب میں اسے دیکھا گیا جس کے بعد یہ وارننگ جاری کر دی گئی اور اس میں عوام کو مخاطب کرتے ہوئے حکومتی ادارے نے زور دے کر کہا کہ اسے محول یا پانی میں زندہ نہ چھوڑیں اور فوری طور پر مار ڈالیں یہ مچھلی دیکھنے میں بھی عجیب و غریب ہے اور اس کی جسامت تین فٹ تک ہے اور سامپ نمہ لمبوتری ہے یہ فوری طور پر مینڈکوں اور طلاب کی دیگر مچھلیوں کو بے رحمی سے شکار کر کے اپنی تعداد بڑھاتی رہتی ہے سال میں کئی مرتبہ یہ انڈے دیتی ہے اور اس سے لا تعداد مچھلیاں نمودار ہوتی ہیں قدرت نے اسے خشکی پر سانس لینے کے قابل بنایا ہے اور یہ پانی سے باہر نکل کر خشکی پر سانس لینے آتی ہے اور عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ اسے وہیں مار دیا جائے یہاں تک کہ اگر پانی ختم بھی ہو جائے تو یہ مچھلی کئی روز تک زندہ رہ سکتی ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو لائک و شیئر کیجئے ویڈیو پر تک کہ آنے والی ہر ویڈیو بارفقت آپ تک کنچہ اجازت کی